بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایلو فرنڈز کیسے امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے فرنڈز میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بھائی عاصف کان اور آپ دیکھ رہے ہیں خان ڈیلی نیوز یوٹیوب چینل فرنڈز آج ایک نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا نادرہ میں جو ویکنسیاں آئیں ہوئی ہیں بہت اچھی ویکنسیاں ہیں عالی تعلیم یافتہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور اچھی جابز ہے سپروائزر ہے جونئر وغیرہ ان سب کی پوسٹیں ہیں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اور میل اور فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں ایج بھی بہت کافی یعنی کہ دور ہے تینتیس تالیس سال تک ہے جیسا کہ تھامنیل میں آپ نے دیکھا ہے بلکل اسی طرح اور اچھی خاصی تنخواہ بھی ہوگی تو یہ مکمل ڈیٹیل آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کس طرح آپ نے اپلائی کرنا ہے کیا کیا ڈاکومنٹ آپ ساتھ لے جانے اور کب اس کا انٹرویو ہوگا سارا کچھ آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں تو اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ جلتی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر چینل پر فاسٹ ہے میں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ والے لگے بیل آکن کو لازمی پریس کریں تاکہ اس طرح کی ڈیلی جو نیو اپ ڈیٹ ہوتی ہے اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے تو چلتے ہیں آپ کو پہلے وہ ایڈ دکھا دیتے ہیں کون سی نیوز میں ایڈ لگا ہے کیونکہ پروف کے ساتھ میں ویڈیو بناتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں نو آگاست دوہزار بیس سنڈے کو یہ ایڈ لگا ہے ایکسپریس ایکسپریس یہ جہ اخبار ہے اس میں لگا ہے یہ اوپر دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹائٹل نادرہ جوبز آگاست دوہزار بیس واکنٹیسٹ انٹرویو جونئر ایگزیکیوٹرز اینڈ سپروائزر لے ٹیسٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور نیچے اب آپ کو ایڈ دکھاتے ہیں یہ تین ایڈ دیئے گئے ہیں مختلف کیٹاگری گئے یعنی کہ پورے پاکستان سے علیدہ علیدہ یہ انہوں نے ویکنسیاں جاری کیے چار ایڈز چار ایڈز ہیں اور اس میں ہرے پورے پاکستان سے علیدہ علیدہ ڈسٹریک لیول پر یہ ویکنسیاں آئی ہوئی ہیں تو پہلے آپ کو مکمل ڈیٹیل آپ کو شارشہ جلدی سے بتا دیتے ہیں پھر بھی آپ کو سمجھ نہ آئے تو پھر آپ نے ویڈیو کو اسی طرح پاؤس کرنا ہے اور وہاں سے ڈیٹیل دیکھ لینے یہ پہلے نمبر پر ہے یہ ہے سپروائزر کی ماسٹر ڈگری کوالیفیکیشن ہے فرام ایچس ایراکنائز اور ترتالیس آرز کی عمر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لوکیشن ڈسٹریک کیچ اور ڈسٹریک کلا سیفولہ اور ڈسٹریک نصیر آباد یہ ہر کسی کے آگے تحصیلوں میں یہ آئی ہوئی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کیٹیگری سے آپ تعلق رکھتے ہیں وہ اہل اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ٹیسٹ ڈیٹ بیس اگاست دو ہزار بیس ہے اور تھرسٹ ٹائم یعنی کہ ٹیسٹ جو ہوگا نو ای ایم سے لے کر ایک پی ایم تک ہوگا اور انٹریوڈیٹ اکیس اگاست ہوگا اکی اگاست کو ہوگا اسی طرح جونئر ایگزیکٹی کے اس میں کوالیفیکیشن انٹر میڈیٹ ہے اور ترتالیس سال تک والے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ڈسٹریک کلا سیفولہ اور ڈسٹریک کیچ میں یہ اپلائی کر سکتے ہیں اور اٹھارہ اگاست دو ہزار بیس کو اس کا ٹیسٹ ہوگا اور انیس اگاست کو اس کا انٹریوڈ ہوگا جونئر ایگزیکٹیو انٹر میڈیٹ آر یعنی کہ اس میں بھی انٹر میڈیٹ والے اپلائی کر سکتے ہیں ترتالیس سال اس کے عمر ہے ڈسٹریک نصیر آباد انیس اگاست کو اس کا ٹیسٹ ہوگا اور بیس اگاست کو اس کا انٹریوڈ ہوگا باقی یہ یہ کیٹیگری آپ کو اینڈ میں بتاتے ہیں کہ کیا یہ لکھی ہوئی ہے پہلے آپ کو ویکنسی ہے پھر بتا دیں پھر سپروائزر کی دوسرے نمبر پر ایڈورٹائزمنٹ نمبر ٹو ہے اس میں سپروائزر کی ماسٹر ڈگری والے اپلائی کر سکتے ہیں پینتی سال عمر ہونی چاہے ڈسٹریک فیصل آباد فیصل آباد والے اپلائی کر سکتے ہیں یہ مکمل نیچے دیا گیا ہے یہاں تحصیل وائز بتایا گیا ہے ڈسٹریک فیصل آباد والے اپلائی کر سکتے ہیں انیس اگاست کو ان کے ٹیسٹ ہوگا اور بیس اگاست کو دو ہزار بیس تھرسڈے یہ نیچے ان کے پتے دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے جو اوپر والے ہیں یعنی کہ جنہوں نے فیس اے میں ایڈورٹائزمنٹ میں ان کا پتہ یہ نیچے دیا گیا یہ اینڈ میں آپ کو سبھی ڈیٹیل بتاتے ہیں کہ کہاں آپ کو انٹری ہوگا کیا کیا ہوگا تو یہ دوسرے نمبر پر جونئر ایگزیکیوٹر ایگزیکیوٹر ہے اور انٹر میڈیٹ اس کی کوالیفیکشن ہے بتیس سال والے اپلائی کر سکتے ہیں یہ بھی ڈسٹریک فیصل آباد سے ہیں دھارا اگاست کو اس کا ٹیسٹ ہوگا اور انیس اگاست کو اس کا انٹری ہوگا تیسرے نمبر پیر ایڈورٹائزمنٹ نمبر تین ہے سوپروائزر ہے ماسٹر ڈگری ہو پینتیس آر اس کی عمر اور ڈسٹریک بہاول پور بہاول پور والے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا جو بھی اس کی تحصیلیں بہاول پور کی یہ سارے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ڈسٹریک لئیہ لئیہ والے بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور بیس اگاست کو اس کا ٹیسٹ ہوگا اور اکیس اگاست کو اس کا انٹری ہوگا جونئر ایگزیکیوٹر انٹر میڈیٹ والے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں 32 سال عمر ہے اور ڈسٹریک بہاول پور والے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں 18 آگاست کو اس کی ٹیسٹڈیٹ ہے اور 19 آگاست کو اس کا اینٹر ایونٹریو ہے اور جونینئر ایربی کی کوالیفیکیشن ہے 32 سال عمر ہے اس میں اس کے سیچے لیلہوں حالے والے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور 19 آگاست کو اس کا ٹیسٹ ہوگا 20 آگاست کو اس کا کیا ہوگا اس کے بعد آخری نمبر پر جو اڈوارٹائزمنٹ نمبر فور ہے اس میں سپروائزر ہے یہ ماسٹر دگری 35 ساروالے اپلائی کر سکتے ہیں ڈسٹرک دادو دادو والے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ڈسٹر جیہ کب آباد والے ڈسٹرک سکھر والے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کون فونسی تحصیلیں ہیں انیس اگاست کو اس کا ٹیسٹ ہوگا 20 اگاست کو اس کا انٹری ہوگا جونئر ایگزیکیوٹر ہے انٹر میڈیٹ اس کی کوالیفکیشن ہے ڈسٹرک دادو والے اور ڈسٹرک سکھر والے 18 اگاست کو اس کا ٹیسٹ ہوگا 19 اگاست کو اس کا انٹری ہوگا باقی یہ نیچے ہر اس کے کیٹیگری کے جس جس دسٹرک کا ہے اس کے نیچے یہ پتہ دیا گیا ہے اس پتے پر آپ جا سکتے ہیں تو کیا ہے کیٹیگری تمام میں یہی ہے کہ انٹرسٹڈ کینڈیٹ چاروں ایڈورٹائزمنٹ میں ایک ہی سیم یہ کیٹیگری بتائی گئی ہے یعنی کہ یہ آپ نے ساتھ لے جانے ہیں جس دن آپ کا ٹیسٹ ہوگا اور انٹری ہوگا یہ یہ چیزیں آپ نے ساتھ لے جانے ہیں یعنی کہ 35 سال ہے تو پانچ سال اور بھی آپ کو ریعت دی جا سکتی ہے یہ حکومت کی طرف سے رول ہے تو یہ آپ باقی یہ پڑھ سکتے ہیں باقی یہ تمام جس طرح پوسٹوں میں ہوتا ہے یہ اسی طرح کا سینریو دیا گیا ہے تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند دیں اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر چینل پر فاسٹ ایم ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ والے لگے بیل آئیکن کو لادمی پریس کریں تاکہ اس طرح کی ڈیلی جو نیو اپ ڈیٹ ہوتی ہے اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتا رہے تو ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ پاکستان پائن دعویٰ